شباز شریف کے داماد عمران علی یوسف کی جائدادوں کو ضبط کرنے کا معاملہ احتساب عدالت کے جج سید نجم الحسن کیس پر سماعت کریں گے اس حوالے سے مزید جانیں گے سکلین جاوید سے جی سکلین آگاہ کیجئے گے تفصیلات سے جی زینب احتساب عدالت کے جج نجم الحسن کے روبرو ایک سو اکتیس میلین کے رشوت کیس میں شباز شریف کے داماد عمران علی کے کیس پر سماعت آج ہوگی جس میں عمران علی کی جائداد ضبط کرنے سے قبل انہیں سپائی کا آخری موقع دیتے ہوئے آج کیس پر سماعت ملک بھی کی گئی ہے عدالت کی طرف سے عمران علی کو اس جائداد کی ضبط کرنے کے لیے محلت دی گئی ہے جس میں بتایا گیا ہے نیب حکام کی طرف سے کہ عمران کے نام پر علی پروسیڈ پوڈ پرائیویٹ لیمیٹیڈ ڈیزیسٹرڈ کمپنی ہے اس کے علاوہ علی اینڈ پارٹمنٹ ویلپر علی اینڈ کمپنی کے نام سے بھی دو کمپنی ہیں اس کی ملکیت ہیں عمران علی کے نام پر مدینہ فیڈ ملز کے علاوہ غوثی آزم ڈویلپر بھی اس کے نام پر ہیں اس کے علاوہ الڈی اے کی رپورٹ کے مطابق گلبرگ بھی میں اس کا ایک پلارٹ نمبر نینانوے اور ایک سو اے نمبر بھی اس کا ہے اس کے علاوہ علی ٹریٹ سینٹر میں اس کا ایک دفتر اور علی ٹاور میں ایک دکان اور ایک سپارٹمنٹ بھی اس کی ملکیت ہے نیب کی طرف سے علی امران کو اسکاری قرار دینے کے لیے یہ دخواست دی گئی تھی جس پر عدالت نے اس کو قانونی کاروائی کے بعد اسکاری قرار دے دیا تھا اور امران علی کی منقولہ غیر منقولہ جہداد کی تفتیل طلب کی تھی تاکہ یہ کرک کی جا سکے جس پر آج عدالت کے روبرو کیس پر سمات ہوگی امران علی پر الزام ہے کہ اس نے پنجاب پاور ڈیولپنٹ کارپریشن میں چیف فنانس آفیسر اقرام نویز سے ایک سو اکتیس ملین روپے رشوت لی تھی جس پر اس کے خلاف نیب نے کاروائی کا آغاز کیا تھا